یا الہی بخش دے سید کو روز حشرت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت میرا یہ ایک سوال ہے کہ جو ہم نے یہاں دیکھا میں بدری شریف سے ہوں اور میرا نام محمود عالم ہے اور اسے ہم نے کئی مذہبوں میں دیکھا ہے کہ محلے کے پرانے بزرگ یا کسی عام انسان کو ارزان پڑھنے کے لیے امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ آپ پڑھ دیجئے گا تو ان کا نام مخارج ٹھیک ہوتا ہے اور آباز بھی بہتر نہیں نکلتی ہے کچھ بحث لگتا ہے ایسے جو بھی آباز صاحب نہیں نکلتی مخارج بھی اچھا نہیں ہے اس طریقے سے جان پڑھنا محلے کا ہر شخص آزام دے سکتا ہے آزام کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے اگر کوئی شخص آزام دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے مسجد کے امام صاحب کو اپنے مخارج آزام کے سناد اس کے بعد آزام دے اور بعض جگہ دیکھا ہے جاتا ہے کہ امام صاحب کسی بھی نابالک بچے کو مدرسن پڑھنے والے کو یا کسی بھی فاسق شخص کو حکم کر دیتے ہیں کہ آپ آزام پڑھ دیجئے جبکہ ان کے مخارج زیادہ نہیں ہوتے تو مسجد کے امام حضرات ہیں ان کے لیے یہ سوچنے کی جگہ ہے کہ وہ نماز پڑھائیں یا پھر وقت پر آزام دیتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کسی کو دیتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ وہ شیار اسلام کے اوپر کھرا اترتا ہے یا نہیں کیونکہ آزام جو ہے وہ شیار اسلام ہے اور یہ غیرہ فاسق سے ہونی چاہیے تو اگر وہ کسی شخص کو ڈیوٹی دیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ایک دفعہ اس شخص کے مخارج کو سن لیں وہ فاسق نہیں ہونا چاہیے نابالک نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی اپنی اچھا سے آزام دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے امام صاحب کو سنا دے ہر شخص کے وہ سہارت کے مسائل جانتا ہو نا جانتا اٹھ کے آزام دے دے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی